بیٹی بچر ایک پروفیشنل ریسلر تھی امریکن روٹائر پروفیشنل ریسلر جس کا اصل نام بربرا علیسن تھا 29 جلائی 1943 کو یہ پیدا ہوئی اپنے رنگ نیم بیٹی بچر کے نام سے یہ بہت زیادہ مشہور تھی بچر میسیچوسٹ امریکہ کی ایک ریاست کے چھوٹے سی علاقے ویبسٹر میں 29 جلائی 1943 کو پیدا ہوئی ایک ایسے گھانے میں جس میں سات بہن بھائی تھے اور اس میں ایک یہ تھی فرانس نسل کے اس کے والدین تھے یہ فرنچ سے انہیرٹیٹ تھی اور اس کے بعد اس نے سکول میں جانا شروع کیا تو بیس بال اور ٹریک اینڈ فیل کے اندر اس نے بہت مہارت حاصل کی اس کے بعد ایک دم سے اسے پروفیشنل ریسلنگ کا شوق پیدا ہوا تو پھر اس کے ایک دوست پیٹ پیٹرسن جس نے اسے فیبولس مولا جو اس وقت ریسلنگ کا بڑا پلیٹ فارم تھا وہاں پر اسے انٹرڈیوز کروا دیا اور اس کے بعد اسے ٹریننگ دینا شروع کی تو اس نے ٹریننگ دے کر بہت مہارت کے ساتھ اپنے قدم جمع لیے یہ چھوٹی سی ہائٹ کی خوبصورت چال کے ساتھ خوبصورت پھرتیلی اور تھوڑے سے وزن کے ساتھ نہائیتی مہارت کے ساتھ اس دور میں ریسلنگ کرنے والی خوبصورت ریسلر تھی اس کی ہائٹ پانچ فٹ تھی جو کہ ایک سو باون سینٹی میٹر بنتی ہے اور اس کا ویڈ ایک سو دس پاؤنڈ تھا جو کہ پچاس کلو گرام بنتا ہے اس کے چار بچے تھے اور یہ آج بھی زندہ ہے اس کی عمر اٹھتر سال ہے آج بھی یہ ریسلنگ کے اوپر لیکچر دیتی ہے بتاتی ہے انفلونس کرتی ہے مگر یہ رٹائر ہونے کے بعد کام نہیں کر رہی 1962 میں اس نے ڈیبیو کیا اور 1970 میں رٹائر ہوگی نہائی تھی چھوٹے سے عرصے کے اندر اس نے پوری دنیا میں اپنا نام بنا لیا تھا موسیقی